سمیرہ آج آمد فراز کی نیجی زندگی کی کچھ منفرد پہلو بیان کرتے ہیں آج آمد فراز کی چہنے والیوں کا ذکر کرتے ہیں صافی شاکر حسین شاکر لکھتے ہیں کہ اس شہرہ کا فون سننے کے بعد میں نے سوچا کہ اگر آمد فراز کی کوئی بیٹی ہوتی تو اس کی عمر بھی اس سے کہیں زیادہ ہوتی اچھا خیر اس شہرہ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ آمد فراز کی فلائٹ 13 فروری کی شام کو دی لیکن ان نے 14 فروری کا دن میرے ساتھ گزارنے کے لیے اپنی ٹکٹ کینسل کروا دی اس بات کی تصدیق میں نے حامد رزا سے کی تو اس نے بتایا کہ 13 فروری کی شام کو پی آئی کی فلائٹ فنی خرابی کی وجہ سے روانہ نہ ہو سکی جس وجہ سے مسافروں کو اگلے دن شام کی فلائٹ سے اسلام آباد بھیجا گیا میں نے اس شہرہ کوئی صورتحال سے اگانہ کیا وہ دل برداشتہ ہو جائے گی کیونکہ اس نے اپنے ویلینٹن یعنی آمد فراز کی اظہار محبت کو زندگی کا حاصل جانا تھا اور وہ اپنا سب کچھ آمد فراز کو دان کرنے کی بات کر رہی تھی تو مجھے کشور نحید کی لکھی ہوئی وہ بات جاد آ گئی جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ لڑکیاں سمجھتی تھی کہ اب دھولک رکھ دی جائے گی وہ شہرہ بھی آمد فراز کے نام کے اپنے گھر میں دھولک رکھنا چاہتی تھی شاکر حسین چاہ کے لکھتے ہیں آمد فراز نے اس لڑکی سے محبت کا اظہار جنگ کیا تھا کہ اس شہرہ کو کہا تھا کہ وہ ان کے ہر شہری مجموعے سے غزلیات کے مقتوں کا انتخاب کرے اور میرے دوست پبلک اشر اسلام آباد کے آصف صاحب سے پاکٹ سیز میں شایع کرائیں گے اس شہرہ نے آمد فراز کی خیش پر ان کی تمام شہری مجموعوں پر کام بھی شروع کیا جس پر آمد فراز نے بھی اپنے آتوں سے کچھ شیئر لکھے شاکر حسین چاہ کے لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے کئی سال بعد وہ شہرہ ملیں تو میں نے ان سے آمد فراز کی بابت پوچھا تو وہ کہنے لگیں کہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے بس دوستی رکھنا چاہتے تھے میں نے اس رشتے کو ختم کر دیا ہے بلکہ میں آپ سے یہ کہنے آئی ہوں کہ میرے شہری کے تینوں مجموعوں کو نظر آتش کر دیں کہ میں اس طرح کی شہری کو گناہ سمجھتی ہوں اس ملاقات میں اس شہرہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ عمرہ کے لیے اگلے ہفتے سعودی عرب جا رہی ہیں واپسی پر ملاقات ہوگی دو مہینے بعد جب وہ کتاب نگر آئی تو اس نے اپنے ہاتھوں پر دستانیں چڑھا رکھے تھے میرے حوالے ناتیہ شہری مجموعہ کیا اور کہا کہ اس کو ایک ہزار کی تعداد میں شایعہ کرا کے تقسیم کر دیا جائے شاید اس عمل سے میرے گناہوں کی تلافی ہو سکے آج اس بات کو گزرے دس سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے مجھے نہیں معلوم کہ اس شہرہ نے شادی کی یا نہیں البتہ ایک بات کا یقین ہے کہ وہ شہری سے توبہ طیب ہو چکی ہوں گی اس ناتیہ مجموعہ کی اشارت کے بعد اس نے کبھی رابطہ نہیں کیا سمین ذکر ہو رہا تھا آمد فراز کی ان مسروفیات کا جہاں وہ مہتابی چہروں کے درمیان رہ کر زیادہ خوشی محسوس کرتے تھے آمد فراز نے بھی لوگوں سے محبت کی اور لوگوں نے آمد فراز سے محبت کی شاکر حسین شاکر لکھتے ہیں کہ ملتان میں میری موجودگی میں یہ ایک معاملہ سامنے آیا البتہ ایک مرتبہ پیر ریاض حسین قریشی کے گھر میں محفل سجی ہوئی تھی آمد فراز نے پیر صاحب سے کہا کہ پیر صاحب یہ محفل تب یادگار ہوگی جب کوئی صنف مخالب بھی اس کا حصہ ہوگی پیر صاحب زلہ ناظم تھے انہوں نے اپنے زلائی اسمبلی کی سب سے خوبصورت خاتون رکن کو فون کیا اور کہا کہ آمد فراز صاحب میرے گھر موجود ہیں آپ کھانا کٹھے کھا سکتی ہیں رات کے ساڑھے گیارہ بجے تھے وہ بھرتی ہوئی خوبصورت سیاستدان اپنے خواند کے ساتھ کچھ ہی دیر میں پیر صاحب کے ڈرینگ روم میں موجود تھی صاحب نے اس کے خواند کو ساتھ دیکھا تو بدمزہ ہوئے وہ بھرتی ہوئی خوبصورت سیاستدان اپنے زلہ ناظم کی خوش آمد کے لیے آ گئی تھی ورنہ اس کا آمد فراز اور اس کی شہری سے کوئی تعلق نہ تھا آج کل شاید وہ پی ٹی آئی ملتان کی نمائیں رہنما کے طور پر کام کر رہی ہیں لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ وہ آمد فراز کی مدہ نہیں تھی ورنہ فراز صاحب اس سے بھی اظہار محبت کر دیتے فراز کے بارے میں عام تاثر یہ تھا کہ وہ بہت رنگین مزاج رہے اور عاشق ہونے میں دیر نہیں لگا دے دے اسی تاثر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار میں نے اسلام آباد کلم میں فراز کے ساتھ ہونے والی تقریم میں مضمون پڑتے ہوئے پنجابی کی کہاوت پڑی تھی جیوے میرا بھائیہ میری گلی گلی بھر جائی حاضرین اس چملے کو بہت سرا خود فراز بھی بہت لطف اندوز ہوئے اور اس کے بعد جب بھی اپنی کسی نئی دوست سے تعارف کرواتے تو مسکرا کر کہتے بھر جائی ہے لیکن ان صاحب باتوں کے باوجود شاکر حسین شاکر لکھتے ہیں کہ جہاں تک میری یاداشت کام کرتی ہے میں نے فراز کو کبھی کسی خاتون پر ریشہ ختمی ہوتے نہیں دیکھا جیسا کہ اکثر شائروں بلکہ بزرگ شائروں کو بھی میں نے دیکھا ہے فراز کی رویہ میں کبھی میں نے کوئی ناشستہ انداز جا لچرپن نہیں دیکھا معاملہ بلکل اس کے برعکستہ میں نے خواتین کو فراز پر پروانہ وار نصار ہوتے دیکھا ایک بار میں نے فراز سے کہا کہ برا نہ ہو ان زنان مصر کا اپنی اگلیاں تو کاٹتی ہیں سو کاٹتی ہیں میرے بھائی کو خامخہ بدنام کرتی ہیں فراز بہت تن سے کہنے لگے بھائی تم میرے گواہ رہنا ہو سمین رہی بات حسن پرستی کی اتنے بڑے شائر کو اتنا تو حق ہونا ہی چاہیے اور یہ چھوٹ تو انہیں اپنی بیوی ریحانہ نے بھی دے رکھی تھی اور بے در ایک دے رکھی تھی کبھی پلٹ کر نہ پوچھا چند کتھاں گزاری ہے ایراد دوے ناظرین اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا موسیقی موسیقی